ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر میں گئے ہوئے تھے غزوے گئے ہوئے تھے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے گرمی کا موسم تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے سوچا دوپہر کا وقت ہے ایک جگہ تھوڑا سا کیا کر لیتے آرام کر لیتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام درخت کے نیچے مطلب جھار کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ہمارے نبی ایک درختی نیچے لیٹے اور دوسرے صحابہ دور دور جا کر کیا ہو گئے ایک جگہ پر رک گئے آرام کرنے لگے دوپیر کے وقت میں جب دوپیر کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنی جو تلوار تھی وہ ایک جھاڑ سے لٹکا کے رکھ دیئے جھاڑ سے لٹکا کے جیسی رکھے تو مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کا دشمن جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مارنا چاہتا تھا وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی کیا کر رہے ہیں یہ کب سوئیں گے اور کب مجھے موقع ملیں گا کہ میں اللہ کے رسول پر کیا کر دوں حملہ کر دوں تو جب ہمارے نبی بھی آرام کے لیے لیٹ گئے اور صحابہ بھی دور دور جا کر کیا ہو گئے لیٹ گئے تو اس نے جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور صحابہ بھی سو رہے یہ خاموشی سے آیا اور جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکا کے رکھی تھی وہ تلوار لی جیسے تلوار کے آواز آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے بیدار ہو گئے اس نے تلوار لی اور ایسی اٹھائی اور اس نے کہا من یمنعوک منی ہمارے نبی سے فرمایا اس نے کہا کہ اے محمد بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا تم کو مجھ سے کون بچائے گا ہمارے نبی کا ایمان تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں جواب میں کیا کہا ہم علوم کیا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایسے کشش اور ایسے دل کے گہرائی سے ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے کون بچائیں گا میرا اللہ بچائیں گا سوچو دوستو اور پیارے بچوں کہ تلوار سامنے ہے لیکن زبان پر کیا ہے اللہ ہے اللہ اگر ہمارے سامنے اگر دشمن آ جائے پولیس آ جائے تو آپ ان کیا ہو جاتے پریشان ہو جاتے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار تو ہمارے نبی تھوڑا بھی نہیں ڈرے ہمارے نبی نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا جیسے ہی اس دشمن نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے اور اسلام کے دشمن نے جیسے ہی سنا کہ اللہ یہ لفظ جیسے ہی سنا اس نے اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے کپ کپ آنے لگے اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لی اور پھر اس سے کہا کہ بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا وہ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں لیا تھا اس نے تو اس نے کہا دیکھو بولے آپ بہتر انسان ہیں اور آپ بہتر معاملہ کرنے والے بن جائیے یعنی آپ مجھے چھوڑ دو آپ مجھے چھوڑ دو سوچو اگر ہم کو کسی نے گالی دیا اپنے اس کو چھوڑتے گیا کسی نے اپنے کو پتھر مارا تو چھوڑتے گیا کسی نے اپنے کو چڑھایا تو برابر چڑھاتے لیکن ہمارے نبی پہ تلوار اٹھائی گئی تو ہمارے نبی نے کیا کیا معلوم کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے بولو معاف کر دیا میں نے اللہ کے لیے تجھے کیا کر دیا چھوڑ دیا تو ایسے اخلاق ہمارے ہونا چاہیے اگر کسی نے ہم کو گالی دی کسی نے اگر ہم کو برا بولا تو ہم اس کو بولے میں نے اللہ کے لئے تجھے کیا کر دیا ماف کر دیا ہم تو سال سال تک ماف نہیں کرتے اور سال سال تک یاد رکھتے ارے دیکھ اس سے بات نہ کرو انہیں مجھے گالی دیا ہے نا گالی دینا بھی برا ہے لیکن اگر کوئی گالی دیتا کوئی برا بولتا کوئی غیبت کرتا تو اللہ کے لئے اس کو کیا کر دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اخلاق ہے سب سیکھیں گے انشاءاللہ اسے اخلاق انشاءاللہ ایک دوسرے کو ماف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پہرے دوستو یہ ویڈیو صرف ان بچوں کے لئے نہیں تھا یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کہ کوئی اگر ہم کو برا بول دے تو اللہ کے لئے اس کو کیا کرنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے کے ذریعے سے عمل کرنے کی ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ